بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ٹکٹ بھی لگ جائے تو عدالہ جانا پڑتا ہے اس لئے وہ ٹکٹ لگ جائے جناب پہنچ جائے یہ پڑھ کے جائے تو انشاءاللہ آپ کی حق میں جائے فیصلہ کرے گا تو بہت زبردست ہے لوگوں تجربہ اس کا کیا ہے اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ چاہت ہے کہ میری موت آسانی سے آئے زندگی راحت سے گدرے اور آگے بھی کوئی ہولناک حوال پیش نہ آئیں تو سورت ونازیات کے روزانہ اکیس مرتبہ تلاوت کریں اکیس مرتبہ ہاں ٹوئنٹی ون ٹائم جو ہے یہ سورت ونازیات مختلی موقعوں بھی دن پر میں پڑھتا رہے تو انشاءاللہ موت آسانی سے آئے گی اور آگے قبر و حشر کے معاملات اللہ آسان کر دیں گے اور تیسرا ایک فائدہ ہے کہ اگر کسی کو ڈر اور خوف رہتا ہے ہمیشہ آخرت کا اور عذاب کا جہنم کا ڈر اور خوف رہتا ہے اور ایسا خوفتاری ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا کے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں بعض ہفہ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا تو ان کو چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کیا کریں تلاوت کر کے دم کریں تھوڑا سا پانی پی لیا کریں کہ اگر خود نہیں کر سکتے خود ایسی کیفیت میں نہیں ہے تو دوسرا دم کر کے اس کو پلاتا رہے تو ان کی طبیت بحال ہو جائے گی دنیا کے کام دھندے بھی کریں گے اور دنیا والے کا بھی حق ادا کریں گے دلی سکون ہو جائے گا اور چوتھا بڑا زبردست فائدہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی کسی پروپٹی پہ گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا نکلتا نہیں ہے اب آپ عدالتوں بھی بھی جانا نہیں چاہتے ہیں تو کیا کریں تو فرمایا کہ پہلی چودہ آئیتیں پہلی چودہ آئیتیں اگر تین مرتبہ تلاوت کر کے اب میٹھی چیز پر دم کریں اور میٹھی چیز ان کو کھلا دیں تو نظیر یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی آپ کے گھر چھوڑ کے نکل جائیں اور اگر نہ کھلا سکیں نہ کھلا سکیں تو پانی دم کر کے پانی کو جو پودوں میں ڈال دیں یہ تصور کر کے کہ اس کا اثر ان کو پہنچ رہا ہے تو یہ کر لیں اور اس گھر کی طرف پھونک دیں عام طور پر لوگ گھر قبضہ کر لیتے ہیں رینٹر پہ لیا گھر جائیں نہیں رہے ایسے حالات ہو جاتے ہیں آپ کوڑ میں جانا نہیں چاہتے چلے گئے تو جناب اس ٹی آرڈر لے 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 گا تو قرائے بھی جائے گا تو وہ یہ تجربہ کریں کہ سرد و نعازیات کی پہلی چودہ آئیتیں جو ہے تین مرتبہ روز تلاوت کر کے پانی دم کر کے پودوں میں ڈالیں اور جدر اس کا گھر ہے اس ڈریکشن کی طرف زور سے تین پھونکیں مار دیں خدا سے دعا کر لیں ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر اندر جو ہے وہ بندہ جو ہے نکا اول تو تین دن کا ٹائم لکھا ہے منہ اکیس دن میں تو وہ بھاگ جائے گا چھٹکار ہو جائے گا یہ بہت بڑا بینیفیٹ ہے موفت میں یہاں کے اس ملک کے حسابچے تو بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے بہت لوگ پرابلم میں ہیں پرابلم کتنے لوگوں نے تجربہ کیا ماشاءاللہ ان کو فائدہ ہوا بجائے اس کے وہ مارشل کو لائیں تو یہ اللہ اپنے مارشل بھیج دیتا ہے آسمان کی فرشتیں نکالتے ہیں اس کو واضح اور کوئی خرچہ نہیں ہے خرچہ کوش نہیں ہے بلکم تو یہ اس کے فائد فائد اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خدا نہ خاصتا موت قریب ہے اب اس کو اپنی موت کی تیاری کر لینی چاہیے توبہ طائبو اپنے آمال کو درست کر لیں یہ گوئے کہ اللہ کی طرف زیوی ومنچلی ایک طرح کی بشارت ہی ہے کہ اس لئے کہ مرنے سے پہلے اگر آپ کو پتہ لگ گیا تو توبہ کا موقع مل گیا ہاں تو یہ کی اشارہ اور دوسرا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت اس کی سنت و حرفت جو بھی اس نے اختیار کر رکھی ہے اس میں خوب مالی نفع تا فرمائیں گے اگر تاجیر ہے تو اس کی تجارت میں نفع ہوگا ملازم ہے تو ملازم ہے تو اس کو ترقی ہوگی تو گویا کہ مالی خوشحالی اس کو نصیب ہوگی اگر یہ پڑے گا اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی قبر کی ان سطح فرمائیں گے قبر میں کسی بھی قسم کی موت کی تکلیف اس کو نہیں ہوگی اور قبر میں کسی قسم کی اس کو تکلیف پریشان نہیں ہوگی اور قبر کی زندگی اس کیلئے آسان ہو جائے گی یہ اس کیلئے خواب میں بشارت ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب میں آ جائے تو آپ نیک انسان ہیں کہ آپ کے خواب میں آ گئی اور اللہ نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ تیاری کر دیں دوسری بات یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے آپ بچیں گے تو یعنی یقین بہت کوئی نیک انسان ہوگا ہے جس کے لئے چیزیں یہ خواب میں آئیں سبحان اللہ مطلب زبردست چیز جو مجھے چیز بہت اٹریکٹیو لگی یہاں پہ ایک اور وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ قرائے داروں سے تنگ ہوتے ہیں اور یہاں یہ بہت ہے اور جو قانون ہے وہ یہ کہ قرائے داروں کو خالی آپ نکال نہیں سکتے آسانی کے ساتھ اور وہ قرائے بھی نہیں دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے تو یہ بڑی کارامت بہت اکثیر چیز ہے بلکہ بہت سے رشتہ دار گھر میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں نکلتے نہیں اب بندہ ایسا رشتہ ہے نکال نہیں سکتا کہہ نہیں سکتا اچھی سے سویڈش بنائیں دیکھنا بڑیا بھاگتی نظر آئے گی یہ تو بڑی کام کی تھی ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں اس بات کے لئے مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ میں آپ سے پوچھوں اور آپ نے حلاج دے دی بہت خوب لاسے پی implicد مجھ سے لئے گیا حلاج دی